حیدر وحید صاحب خواہش کہوں رد عمل کہوں شکست خردہ کہوں اب تو منپسند آئین بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں حکومت اب کرنے کیا اقبالی ہے مریم نواز صاحبہ اور نوازشف صاحب بڑے دکھی ہیں نہیں میرا نہیں خیال مریم نواز کا یہ مطلب تھا کہ وہ ری رائٹ خود کرنا چاہتی ہیں ان کو آئی تنگ وہ الزام لگا رہی تھی کہ کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جن کی جو تشریح ہے آئین کے حالے سے وہ مترادف تھی کانون کو ری رائٹ کرنے کے حالے سے آرٹیکل سکسٹی تری ایک ہی ججمنٹ کا مثال دے رہی تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت شدید رد عمل آیا ہے حکومت کی طرف سے حکومت جماعتوں کی طرف سے خاص کرتی ہے ملنون کی طرف سے اور سیاسی رد عمل تو بہت زیادہ اٹلیسٹ جو ہے وہ اگریسی ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہ فالو کرنے کے جو لیگل راستے ہیں اس میں تو ایک تو اپیل ہے اگر تو یہ کانون سازی مکمل ہو جاتی ہے تو اپیل کر سکتے ہیں وہ ساڈر کو اور جب وہ اپیل کریں گے تو ایک لارجر بینچ بھی بنے گی اور اس میں یہ تین جج ساہبان نہیں ہوں گے اور اس کی تشکیل بھی جو ہے وہ ٹاپ تری ججز دیں گے چیف جسٹس آب نہیں دیں گے اگر یہ کانون بن جاتا ہے تو اب اس دورانیے میں اگر کوئی پریزیڈنچل ریفرنس ویج دیا جائے تو اس میں سپریم کورٹ کی رائے جو ہے وہ پہلے یا قبل از وقت آ جاتی ہے تو پھر پریزیڈنٹ سائن ہی نہ کریں اس بلکو ایک تو یہ پاسیبلیٹی ہے دوسرا کانون سازی کے بعد لہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی چیلنج کر کے سسپینٹ کرا لے تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی اپیل کی تو میرے خاصے یہ ایک تو اپیل ہے پھر ریویو جو ہے وہ تو انہی ججز کے سامنے ہوتا ہے وہ تو موثر اتنا نہ ہوتا ہے نہ اس صورت میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہوگا تو جو کافی سنگین لندے عمل ہے وہ تو یہ پھر ریفرنس یا پھر اندرونی کو اختلافات جو ہے وہ بھر کے سامنے آ جائیں عدلیہ کے تو یہ چیزیں مجھے زیادہ لگتا ہے کہ راستے میں آ سکتی ہیں اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے جو سیکیٹریز ہیں منسٹریز کے یا ای سی پی کے جو ممبران چیئرمن ہیں کیونکہ وہ کریئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ فرق پڑتا ہے سیاست دان تو آ کے قربانی دو منٹ میں دے دے گا کہ کر دو مجھے ناہل میں نہیں دیتا بیسے میں نہیں کرتا لیکن بیوروکریسی کی اتنا آسان نہیں ہوتا یہ تو اگر عمل درامت واقعی کرنے کے پیچھے پڑ جائے سپریم کورٹ تو پھر مشکل ہو جائے گا کہ عمل درامت جو ہے اس کو سابٹاج کیا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اسا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے